ہیلو ایوریون ٹیچنگ بیال جی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں مایکرو بیال جی آف فیش اینڈ فیشریز پروڈکٹ ٹھیک ہے یہ جو لیکچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگزام پوائنٹ آئیو یہاں سے بہت سے کوئشن جو ہیں اگزام میں بنتے ہیں اگر آپ فیشری کا کوئی بھی اگزام دے رہے ہوں تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی کوئشن جو ہے یہاں اس پوشن سے پوچھا جاتا ہے تو اس لئے آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے مایکرو بیال جی آف فیش اینڈ فیشری پروڈکٹ تو جب ہم اس لیکچر میں آپ کو میں تھوڑا سبجیکٹیو بھی پڑھاؤں گا اور اس کے بعد 100 پلس ایم سی کیوز لے کے آؤں گا تاکہ جو آپ کے کوئی بھی کوئشن بنتا ہو مایکرو بیال جی کے ریلیٹڈ وہ آپ کو ایزلی جو ہیں وہ کر پائیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فیکٹرز کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے جو فیش ہے وہ سپوائل ایج کرتی ہے اور ہم پہلے بات کریں پہلے ہم دیکھتے ہیں کائنڈ آف فیش فیش کون سی ہے کس قسم کی فیش ہے جو فلیٹ فیش ہوتی ہے نا سپوائل مور ریڈلی دن آراؤن فیش کیوں کیونکہ دے پانس تھرو رائیگر موٹس مور ریپرلی جو فلیٹ فیش ہوتی ہیں یہ بڑا جلدی سپوائل ہو جاتی ہیں اگر ہم کمپیر کریں راؤن فیش کو کیوں کر جاتی ہیں کیونکہ جو یہ ہوتی ہے یہ تھرو ریگر موٹس بہت جلدی ہو جاتی ہیں ریگر موٹس کیا ہوتا ہے جب سٹیفنس ہوتی ہے فیش کے اندر آفٹر دیتھ اس کو ریگر موٹس کہتے ہیں اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تمام جو فلیٹ فیش ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں بٹ دیکھو سٹڑی میں بتایا گیا ہے سٹڑی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو فلیٹ فیش ہیلیبرٹ ہے کونسی فلیش فیٹ فیش ہیلیبرٹ جو ہے کیپس لانگر بکواز آفتی لو پی ایچ فائیٰ پورٹ فائی اپ ایس سفلیش اب جو فلیٹ فیش ہیلیبرٹ ہے وہ بہت lampر ہے بہت لبر سے رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو پی ایچھ اللہ لہ ہوتی ہے اس کے فلیش کے اندر فائیٰ پورٹ فائی ہوتی ہے اب کیا سٹل فیٹی فیشز بہت ساری کچھ فیٹی فیشز کیا ہوتی ہیں ڈیٹریٹس ریپڈلی بیکاز آف دی اکسیڈیشن آف دی آنسوچیڈیٹڈ آر آف دیر اوئلز اب آپ جانتے ہیں کہ جو فیٹی فیشز ہوگی جتنی فیٹی فیشز ہوگی اتنا ان کے اندر جو اوئل ہوگا وہ زیادہ ہوگا تو اسی لئے ان کے اندر جو اکسیڈیشن ہوتی ہے انسوچیڈیٹ فیٹی آسیڈس کے اندر تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ جو فیش ہوتی ہے وہ ڈیٹریٹ ہو جاتی ہے ریپڈلی اب تیسری چیز کیا ہے اور ہم بات کریں فیش کے اندر ہوتا ہے ٹرائی ایتھائل ایمین دیکھو اگر ہم فیش کی آرڈر کی بات کریں فیش آرڈر کونسا آرڈر او ڈی او آر آرڈر ٹرائی میتھائل ایمین جو ہے جس کو ہم ٹی ایم اے بھی کہتے ہیں یہ پروڈوس ہوتا ہے ٹرائی میتھائل ایمین اوکسائیڈ اور آسماسز ہوتی ہے کچھ سبسٹنس کے فیشی سیلس کے اندر تو وہ کیا کرتے ہیں جس سے جو ہوتا ہے اماؤنٹ آف سٹیل فیشی ٹرائی میتھائل ایمین تو یہ بھی جو ہے ایک رول ادا کرتا ہے کہ اس کو فیش کو سپائل ایج کرنے میں اس کے بعد دیکھا جاتا ہے پہلے ہم نے دیکھا فیش اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کنڈیشن آف دی فیش وین کارٹ ٹھیک ہے نا دیکھو فیش دیٹ آر ایگزاوشٹی ایس دار ریزلٹ آف سٹرگلنگ لیکن آف اکسیجن ایکسیسیو ہینلنگ سپائل مور اپرلی دن دوز باؤٹ ایڈو پروببلی بکاوز آف تی ایگزاوشن آف گلائکوشن ایڈ ہنس سمال درابن پی ایچ آف تی فلیش اب آپ جانتے ہیں کس طرح سے فیش کو کوئی فیش جو ہوتی ہے وہ ایزلی کارٹ کی جاتی ہے کوئی فیش ہوتی ہے جس کو بہت ٹائم لگتا ہے تو جتنا ٹائم لگے گا جس فیش کو جتنا زیادہ ٹائم لگے گا پکڑنے میں وہ اتنی ہی زیادہ سپائلیج ہوگی ٹھیک ہے نا یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کو نیڈ ہوتی ہے گلائکوشن کی بہت زیادہ تو جس کی وجہ سے وہ ایزلیشن ہوتا ہے گلائکوشن کا اس سے جو ہے بڑا فرق پڑتا ہے فیش کے اندر پھر ہے جی فیڈی فیش فیڈی فیش کیا ہوتی ہے دوز فل آف فوڈ وین کاٹ آر مور پیرشیبل دن دوز ویدن ایمپٹی اندیس ٹائم لٹریکٹ اب جو فیڈی فیش ہوتی ہے جو بلکل جس نے بہت کھائے پیا ہو بلکل ٹھیک ٹھاک ہو ٹھیک ہے نا اس کو بھی بہت چانس ہوتے ہیں جلدی سپائل ہونے میں اب ہے جی کا اینڈ اینڈ ایکسٹینٹ آف کنٹیمینیشن دا فیش فلیش وید بیکٹیریا اب ایسا ہوتا ہے کہ جو فیش دیکھو کنٹیمینیشن اوکر فرام اب کنٹیمینیشن کہاں سے ہوتی ہے مڈ واتر ہینڈلرز ایکسٹیریل سلائم انسٹینل انسٹینل کنٹینٹ آف دی فیش یہاں سے کنٹیمینیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ چار پانچ چیزیں ہیں یہاں سے کنٹیمینیشن ہوتی ہے اب جب کنٹیمینیشن ہوگی تو جو بیکٹیریا جو ہے اس کے زیرا چانس ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ آنے کے دے آر سپوزٹ تو انٹر دا گلز آف دی فیش فرام ویچ دے پاس تھو دا ویسکولر سسٹم اینڈ دس انویڈ آف انویڈ دی فیش اب کیا ہوتا ہے خاص کر زیرا تو چانس ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں بیکٹیریا کو آنے کے گلز سے ٹھیک ہے نا تو گلز سے آکے وہ ویسکولر سسٹم کے ادر آکے وہ فریش کو کیا کرتی ہے انویڈ کرتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں کنٹیمینیشن ٹیکس پلیس ان دا نیٹ فیشنگ بوٹ آر دا ڈاکس یہاں پہ جو ہے کنٹیمینیشن جو ہے ٹیک پلیس ہوتی ہے نیکس چون فیکٹر ہے وہ ہے ٹمپریچر اور ہم ٹمپریچر کی بات کریں چلنگ دا فیش is the most کاملی یوزن میتھڈ فار پریونٹنگ اور ڈیلینگ بیکٹیریا گروت آپ جانتے ہیں کہ ہم چلنگ کرتے ہیں یہ پریزرویٹیو میتھڈ ہے تاکہ میتھڈ یہ اس لیے اچھا میتھڈ ہے تاکہ بیکٹیریا سے دور رہے بیکٹیریا کی گروت نہ ہو انہیں سپوائلیج انٹل دا فیش is used اور ادروائز پروسیسڈ تو اس لیے ہم چلنگ کرتے ہیں تاکہ جو فیش ہے وہ جب تک ہم اس کو جتنا کوشش کرنی چھئیے جتنا جلدی ہو اس کو استعمال کیجئے اب جو چلنگ ہے کولنگ ہے یہ چیزیں جو ہیں جب ہم پریزرو کرتے ہیں تو پریزرو کے بھی کچھ سٹیج ہوتے ہیں اس سٹیج تک یہ اپنا کام کرتے ہیں کولنگ شوڈ بی ریپڈ ایز پاسیبل زیرو ٹو ور مائنس ورڈ ڈگری سیلچیز ایم دس لوڈ ٹمپریٹر شوڈ بی مینٹین تو ہم کولنگ کی بات کریں کولن ٹھیک رہتا ہے اور بیوزلی دا وارمر دا ٹمپریٹر دا شارٹ دا شارٹ آف لائف آمدی فیش ٹمپریٹر کی اگر ہم بات کریں جتنا ٹمپریٹر زیادہ ہوگا اتنی جو لائف ہے سٹوریج لائف ہے وہ فیش کی کام ہوگی اوکے سٹیل مور ایفیکٹو انٹس پریزرویشن تو پریزرویشن بی بھی جتنا گرم علاقوں میں آپ جاؤگے فیش جو ہے وہ پریزرو کروگے اتنی زیادہ پرابلم آئے گی یہاں حالانکہ ہم کشمیر کی بات کریں کشمیر کے اندر یا جو فیش ہے فیش کی بات تو چھوڑو کوئی بھی چیز یہاں پہ ہے بہت ٹیم نکالتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو سردی ہے وہ حاصل کر پانچ میں جو سردی رہتی ہے اس کی وجہ سے جو ہمیں نیچرلی وہ بن جاتا ہے اگر ہم اس کو اچھی طرح سے صفائی کر کے کچھ چیز رکھ دیتے ہیں اور کسی برتن میں بھی رکھ دیتے ہیں تو ٹیمپریچر لو ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ٹیم نکالتا ہے بہت ٹیم ہو گیا بہت چیزیں لوگی بہت سے ٹیسٹ کیے گئے کہ یہاں پہ سالوں سال کہ یہاں سے ہم پروگ کر پائیں کہ کون سا جو چیز ہے وہ سیٹی فیکٹری ہے تاکہ وہ جو سپائلیج ہے وہ کم ہو سکے ٹرائی میتھائیل آمین ٹیسٹ یوزڈ آن سالٹ وارٹر فش اب ہم نے ٹیسٹ کرتے ہیں ٹرائی میتھائیل آمین ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سالٹ وارٹر فشز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسٹی میٹھ آف وارٹر ایسٹ آر وارٹر بیس اب کیا ہوتا ہے ایسٹی میشن کی جاتی ہے کس کی کچھ کوئنٹیٹی کوئنٹیٹیو ایسٹی میشن ہو جاتی ہے کونسنٹریشن آف کس کی ایسٹ کی ٹھیک نا تاکہ فار پی ایچ ایچ ٹیو ایس ایمونیا یوزڈ بیکٹیرالوجی کال ٹیسٹ آر ٹو سرور تو دی یوز تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اب پراسیس کون کونسی ہے تین سٹیج کی جو پراسیس ہیں وہ ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتی ہے رائیگر موٹس پھر ہوتی ہے آٹولیسز پھر ہوتا ہے بیکٹیریل انیویجن ان پیٹریفیکشن سپوائلیج ایسٹی ریزلٹ آف تھری سپریٹ پراسیس اب سپوائلیج کی ہیں جو تین سپریٹ پراسیس ہیں پہلے ہے انزمائٹک سپوائلیج پھر ہے میکینیکل ڈیمیج پھر ہے بیکٹیریل ایکشن پھر ہے کیمیکل ڈی کمپوزیشن یا اکسیڈیشن سمجھ کے یہ تین جو ہیں آپ کو پراسیس یاد رکھنی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیکٹیریل کاؤزنگ سپوائلیج کی بیکٹیریل کاؤزنگ سپوائلیج کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ ایڈ چلنگ ٹمپریچر سیڈومیناس ایکرو بیکٹر فلایو بیکٹریوم یہ جو تین چار جو بیکٹیریہ ہیں یہ کاؤز کرتے ہیں سپوائلیج کب جب ہم تیمپریچر چلنگ ہوگا ٹھیک اس کے بعد اگر ہم آرڈینری ایٹماسفیٹ تیمپریچر کی بات کریں اس میں ایچریچیا پروٹیس سیریٹیا سرکینیا کولوستریڈیوم یہ جو ہیں یہ کاؤز کرتے ہیں سپوائلیج یہ اگزامی آئیں گے پکا اس لئے آپ تھوڑا دھیان سے پڑھنا ان کو اگر ہم ہائی ٹیمپریچر کی بات کریں ہائی ٹیمپریچر میں یہ دو امپارٹن رول ادا کرتے ہیں مایکرو کوکس اور بیسیلس تو یہ تین جو ہیں یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے تو آپ کو جو ہے آپ کی کوئسٹن جو ہیں وہ کچھ حد تک حل ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر سپوائلیج ہوگی تو دیکھنے کو ضرور ملے گا اگر ہم یلو ٹو گرینش کی بات کریں یلو ٹو گرینش کلر اگر دیکھنے کو ملے تو اس کا آپ یہ سمجھ لو سیڈو میناس فلورسنس مایکرو کوکس اور ادرس ان کا بہت زیادہ روڑ رہتا ہے ایسے بیکٹیریوں کا بہت زیادہ روڑ رہتا ہے یلو ٹو گرینش اگر ریڈ آر پنک یہ ہے سرکینہ مایکرو کوکس بیسیلس سپیشیز آر بائی مورس اینڈ ییسٹ یہ ریڈ آر پنک کلر کرتے ہیں فش کو ٹھیک ہے نا یہ ہم ڈس کلرائشن کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بیکٹیریہ فش کو جو ہے ڈس کلر کرتا ہے چوکلیٹ براؤن کلر آگیا تو آپ یہ سمجھو کہ ایسپو اروجینس ییسٹ جو ہے اس کا اٹیک ہو چکا ہے فش کی اوپر اوکی تو کنٹیمینیٹنگ مایکرو اگنزم آپ فش کون کون سے ہیں ابھی ہم نے پڑھا اس میں سیڈو میناس ہے اسیڈو بیکٹر ہے موریکسیلہ ہے ایلکنیز ہے مایکرو کوکس ہے فلایو بیکٹیریم ہے کونی بیکٹیریم ہے سرکینہ ہے وائیبریو ہے بیسیلس ہے ٹھیک تو یہ ہم نے کچھ پڑھے اب ہم دیکھتے سپوائیلے جاف سپیشل کائینا فش ان سی فوڈ سالٹ فیش ہیلو فلک بیکٹیریم سیریٹیا مایکرو کوکس بیسیلس سیڈو میناس اور آدھر دیز بیکٹیریم کاز ڈس کلریشن این ریڈ کلر بین کامل اوکی اس کے بعد مول آر چیف سپوائیلے ارگنزم آن سموکڈ فش آن سموکڈ فش کی بات کریں جو مول سہیں وہ چیف سپوائیلے ارگنزم سہیں اوکی پھرہ جی مرینیتید سور پکڑ فش شود پریزن نو سپوائیلے پرولمز انلیس دی ایسید کونت ایسید 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 پرمیت گروت آف لیکتر ایسید بیکٹیری آر دی انترس آف ایر پرمیت مول گروت ان چیلید شریمز اس میں کون سے ہیں آسینو آسینو توبیکٹر موراقسیلا ویبریو آگرام کراب میت کی بات کریں سیدومیناس آسینو توبیکٹر پورتیز اور آر لبیشتر کی بات کریں سیدومیناس آیچلنگس اور فلیبو بیکٹیریم کراب اور ایسید میں مکنین سپیشیز آو ویبریو آگر ایسید ویبریو آل سو گرو سپوائیلیج اسٹرمیٹ سورنگ آل تو چینج آر گرو تو یہ تھے کچھ سبجیکٹیو کی کس طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو فیش ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے نا تو سیدھی ہے جب سٹیفنس ہوتی سٹیفنس سٹیفنس میں جو فیش ہے وہ اس طرح سے دکھائی دے دی ہے تو جو فیش ٹھیک ہے وہ اس طرح ہوگی سپوائیج والی فیش اس طرح سے ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں اوبجیکٹیو ٹھیک ہے اب ہم ٹاپ ون ہنڈرڈ اوبجیکٹیو دیکھتے ہیں جو کی اگزام پوائیٹ آئیو بڑے امپارٹنٹ ہیں اور اسی سے بہت کی تو یہ کوششن امپارٹنٹ ہے کیوں کیونکہ جو ٹوٹل وائیبل کاؤنٹ ہے یہ گیوز ایک کوئنٹیو اسٹیمیٹ آف کونسٹریشن آف مایکرو گزمز سچ اس بیکٹیریا ییز مور سپور ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اپشن دیا گیا ہیں تو اس کا انصر کیا آئے گا میجر آف مائکرو فلورا ایبل ٹو پروڈوس کالنی انڈر سم کنڈیشن ٹھیک ہے نا اور ٹوٹل وائیبل کاؤنٹ کیا ہوتا ہے یہ کوئنٹیٹیو اسٹیمیٹ کس کی کنسٹریشن آف مایکرو گزم جس طرح بیکٹیریا ییز مور سے مائکرو فلورا کی بات یہاں پہ رہی ہے دیکھو جو کلیکٹیو بیکٹیریا اور مائکرو ہوسٹ اس کو کہتے ہیں فلورا ٹھیک ہے اب مایکرو بیوٹا ہے بیکٹیریا فنج پوٹسٹ اس کا انصر کیا گیا مایکرو فلورا یہ اس کا انصر آئے گا نیسٹ کوسٹن ہے دا بیکٹیریا دا بیکٹیریا ایک آنٹ فار فیفٹی پرسنٹ آف دی سپوائل ایج فلورا تو یہاں آپشن دیے گئے ہیں تو ہمیں کیا بتانا ہے اس کا انصر کیا آئے گا تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے سیڈو میناس سپیشیز کیا آئے سیڈو میناس سپیشیز جو ہے اس کا صحیح انصر ہے اس کے بعد رینج آف مایکرو فلورا نمبر اس کا انصر آئے گا ٹین ریس پاور فائی ٹین ریس پاور سکس نیس کوششن کیا ہے موسٹ امپورٹنٹ انوارنمنٹل فیکٹر انفلینسنگ کمپوزیشن آف مایکرو فلورا تو جو انوارنمنٹل جو بہت امپورٹن فیکٹر ہے وہ کیا ہے اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے کیونکہ ہم نے پچھلے بار پچھلے بھی پہلے بھی ہم نے ٹمپورٹنٹل کی بات کی کہ جو ٹمپورٹنٹل ہے اس کا بہت زیادہ رول رہتا ہے خاص کا سپوائلیج آف فیش کمپاؤنڈ ریسپانسیبل فار فیشی آرڈر انفیشن اب فیشی آرڈر کی جب بات آجائے تو اس کا انصر آئے گا ٹی ایم اے ٹی ایم اے کیا ہوتا ہے دیکھو جو فیش انزائم کنورٹ ٹرائی میتھائل ایلین اکسائیڈ ٹی ایم او ان ٹو ٹرائی میتھائل امین ٹی ایم اے ہوتا ہے ٹرائی میتھائل امین which use آف دی کریکٹرسٹک فیشی آرڈر سمیلی فیش کیا ہوتا ہے سمیلی ایلین اکسائیڈ ٹھیک ہے اس کو ان ٹو کسمیں ٹرائی میتھائل امین میں کنورٹ کرتا ہے جو کیا کرتا ہے آرڈر رسپونسیبل اب اس کانسل کیا آئے گا یہ ٹی ایم اے جو ہے اس کی رسپونسیبل ہے آرڈر کا ٹھیک ہے اس کے بعد کوئسٹن ہے بٹولینیوم ٹوکزن ٹائپ ای اسوسیائیٹیڈ وید سی فوڈ ایز ای ٹائپ آف اگر ہم یہ بٹولینیوم کی بات کریں ٹوکزن کی بات کریں یہ کیا ہے دیکھو جو بٹولینیوم ٹوکزن ہے جس کو ہم بی او ان ٹی بھی کہتے ہیں یہ ایک نیرو ٹوکز پروٹین پروڈوسٹ بائی بیکٹیریم بیکٹیریم کونسا ہوتا ہے کلوسٹرورڈیوم بٹولینیوم انڈ سپیشیز ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں ٹھیک ہے نا اب اس میں آپ کو جو آنسر آئے گا وہ آئے گا نیرو ٹوکزن کیا آئے گا نیرو ٹوکزن جو ہوتا ہے بوٹولینیوم ٹوکزن ٹائپ ای ہوتا ہے اوکی نیکسٹ کوئسٹن کیا ہے نیکسٹ کوئسٹن جو آپ کی سکرین کے اوپر ہے وی کلیرہ ٹوکزن وی کلیرہ ٹوکزن کازز انکنٹرول پروڈکشن آف اگر ہم وی کلیرہ کی بات کریں جو یہ کلیرہ ٹوکزن ہوتا ہے یہ ملٹی 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 ملٹین کمپلیکس سکریٹ بائی بیکٹیریوم وی بیو کلیریا وی مینز وی بیو کلیریا سی ٹی ایکس اس ریسپونسیبل فاردر میسیو واتری ڈائریا تو اس کا جو انصر آئے گا وی کلیریا اس کا انصر آئے گا سائیکلک اے ایم پی تو آپ کو پتا ہے سی اے ایم پی کیا ہوتا ہے سائیکلک اے ایم پی یہ ہوتا ہے سائیکلک ایڈینو سائن مونو فاسفیٹ کوسٹن ہے مایکرو اورگنزم سکلڈ یوزنگ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ویداؤٹ ریزنگ ٹمپریچر اس ٹرمڈیز ہی بڑا ایم پورٹن ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا اس کا انصر کیا آئے گا اس کا انصر آئے گا کولڈ سٹیلائزیشن کیا آئے گا کولڈ سٹیلائزیشن اس کا صحیح انصر ہے نیکسٹ کوششن کیا ہے لویسٹ ٹمپریچر فار گروت آف مائکرو آرگنیزم ریکارڈ اس کا انصر کیا آئے گا مائنس تھرٹی فور ڈگری سیلشیز اس کا انصر ہے فار فروزن فوڈز دا مائکرو آرگنیزم کونسیڈر اینڈیکیٹر آف سینیٹری کوالٹی اس تو اس کا انصر کیا آئے گا اس کا انصر آئے گا اپشن یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہوئے ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے اس آریس کیا آنسر ہے اس کا اس آریس جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے پھر کوسٹن کیا ہے انفیکٹیو ڈوز آف شگیلہ ٹاؤنگزن از کیا آپ نے شگیلہ ٹاؤنگزن کا نام کبھی سنا ہے شگیلہ ٹاؤنگزن جو ہیں یہ سائٹو ٹاؤنگزن ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں ان سیور ہیومن ان دیزیز کی آف فیش کے اندر بھی یہ پائی جاتے ہیں دیز ٹاؤنگزن جو ہیں شگیلہ ڈیس سینٹریا سیرو ٹائپ فسٹ شگیلہ ٹاؤنگزن پروڈوسن ایک چوری جو جو کولی جو ہے اس کریں ان سکومپورائیڈ فیش اوکرز دی تو دی بیکٹیری ڈیش ڈیش آف ہیسٹارین تو اس کا انصر کیا آئے گا اس کا انصر آئے گا ڈی کاربوگزیلیشن ڈی کاربوگزیلیشن کیا ہوتا ہے یہ کیمیکا ریاکشن جو ریمو کرتی ہے ایک کاربونایل ایک کاربوگزیل گروپ کو سکومپورائیڈ پویزننگ بھی کہتے ایک فارم ہے فوڈ پویزننگ کی پویزننگ آکر دیو تو کونزمشن آف ڈی آٹم نیٹس چیا نیٹس چیا ایز دیکھو جو نیٹس چیا ہے ایک میرین پلنکٹالن ڈی آٹم ہے کچھ سپیس جو ہی کیپیبل ہوتی ہیں پروڈست نیرو ٹوکزن آڈ ڈومک ایس ڈی ای ٹھیک ہے نا تو which is رسپانسیبال فار دار نیوالجی کار ڈی سارڈر آ ان فش ایس کو ایمنیس شیل فش پویزنگ بھی کہتے ہیں چکھ نا کیا کہتے ہیں اس پویزنگ کہتے ایمنیس شیل فش پویزنگ ٹوکزنگ 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 اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا اس کا جو انصر ہے وہ ہے اسٹیل کولین آپ دیکھو جو سی بوٹلینم ٹوکزنگ جو ہے یہ جو سی بوٹلینم جو ہے یہ گرام پازیٹیو روج شیپ اینرابک سپور فارم موٹائل بیکٹیری ہوتے ہیں ٹھیک ہے with the ability to produce the neurotoxin بوٹلینم تو ایسٹیل کولین اور لیز فرام پریس نیپٹک نرو ٹرمینل ایٹ پری پریفیرل نیرو مسکولر جنکشن تو یہ جو ہے ایسٹیل کولین جو ہے اس کا انصر ہے موسٹ سیریز وائرل انفیکشن پروس سی فوڈ کنزم پشن اس بائی ہے پہ اس کا آگا ہیپیٹیٹس اے ٹھیک ہے ہیپیٹیٹس اے جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے کون سا ہیپیٹیٹس اے یہ موسٹ سیریز وائرل انفیکشن ہے جو سی فوڈ کنزم سے ہوتا ہے آپ نیچے مجھے بتائیے گا کہ نورو وائرل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پلیز کمنٹ میں بتائیے گا واتر ایکٹی ویٹی ان انٹر میڈیٹ موسٹر فورس آرینج بٹوین آپشن یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں تو آپ کو بتانا ہے فائو 0.6 to 0.85 جو ہے اس کا انصر ہے most effective wavelength of ultra violet rays which is bactericidal or viricidal is تو اس کا انصر آئے گا 260 ایم گرام پوزیو بیکٹی ریا survive 15 kg iridation dose in فورس is تو اس کا انصر آئے گا آڈینو کوکس ریڈی ریڈی آف فیلس بیکٹی ریا انڈکی ایڈکیٹر آف ایکس آف ہیڈلنگ آر ہیومن کونٹیکٹ ان فروزن فور ڈ تو اس کا انصر کیا آئے گا اس اور اس اور اس کا صحیح انصر ہے فیکل ٹیٹی یو ہیلو فائلز which can grow 50% سالٹ تو اس کا کیا انصر آئے گا سٹیپلیو کوکس ایوریس یہ اس کا صحیح انصر ہے پھرہ جی highest histamine production by bacterial decarboxylation occurs at a temperature of یہاں option نیچے دیا گیا ہے دوسر کا صحیح انصر ہے 37 ڈیگری celsius 37 ڈیگری celsius histamine fish poisoning occurs level on histamine in fish riches تو اس کا انصر آئے گا 50 mg per 100 gram میجر انزائم in histamine catabolism is دیکھو جو histamine جو catabolism کے نام بات کریں یہاں پہ ہم histamine metabolism کی بات کریں اوکرس مینلی بائی ٹو پاتھ ویز ایک ہوتا ہے اوکسیڈیشن is کیایڈ اوٹ بائی ڈی اے او ڈی ای اوکسی ڈی ای 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 امیڈیزول اسٹک ایسیڈ تو اس کا انصر جو آئے گا ڈی اے او ڈی ای امین اوکسی ڈی اس کا انصر آئے گا یہ امیجر انزائم ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر تیٹرادون ٹاکسیٹی بلوکس اب جو ٹاکسیٹی جو ہے یہ نیرو ٹاکسی ہوتی ہے ریسپانسی بلوکس فار منی فیش انٹوکسی کیشن سینڈ فیٹیلیٹی ایچ یر ٹھیک ہے خاص کا جو پوفر فیش پوفر پی یو ڈی ای پوفر فیش جو ہے اس کے اندر یہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ کیا بلوک کرتا ہے یہ بلوک کرتا ہے سوڈیم چینل کو کس ہوتی ہی 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 ہم ہی ہر جو ہے اس کا انصر ہے پیرا سائٹس ویچ کین لیو ویڈاوٹ اے ہوسٹ اس پیرا سائٹس ویچ ریمین پیرا سائٹس ویچ کین لیو لیو ویڈاوٹ اے ہوسٹ اس کو کہتے ہیں فکل ٹیٹیو پیرا سائٹ پیرا سائٹس ویڈاوٹ اے ہوسٹ اے ہسا پیرا سائٹس کام کہتے ہیں پیرا سائٹس جیڈ اے ہوسٹ عیصیت جنس پیرا سائٹ اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا پیرا سائٹ ویچھ لیوز ویڈاوٹ اے ہوسٹ ایز obligatory کیا مہتے ہیں اس کو obligatory پیرا سائٹ ویچھ ریکوائر مور دین وان ہوسٹ فار دیر لائف سیکلز آر اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹی روگزینس ٹھیک ہے نا ہارٹی روگزینس جو ہم اس کو ہم کہتے ہیں the most question کیا ہے question ہے the most potent aflatoxin is کون سے ہے اے ایف بی آئی full form of cdc full form of cdc center for disease control and prevention یہ ہے full form کس کا cdc کا tetanus toxin infection cause spastic paralysis by blocking the release of اب جو tetanus toxin ہے اس کے اندر کون سے جو ہے یہ block ہوتا ہے اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا inhibitory neurotransmitter کیا آئے گا inhibitory neurotransmitter پھر ہے جی equally equally 0157H7 is pathogenic strain belongs to اگر آپ کو اس strain کا نام آگیا تو آپ آپ کو بتانا ہے یہ کون سا strain سے belong کرتا ہے تو اس کا جو option ہوگا وہ ہوگا enterohemorrhagic کیا ہوگا enterohemorrhagic کیونکہ جس کو جس question کے اوپر recently research ہوئی ہو وہ question exam کے اندر بہت chance ہوتے ہیں ان کے آنے کے food burn pathogen campy campy lobaster jejuni can grow in condition اس کا answer کیا آئے گا micro aerophilic micro aerophilic the major virulence factor of v para hemolyticus is the major virulence factor of v para hemolyticus is so اس کا انصر کیا آئے گا option یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کا انصر ہے thermo stable direct hemolycine question question ہے dash dash gram diphtheria toxin is enough to kill 10 million people تو اس کا انصر آئے گا 100 100 gram diphtheria toxin stephen 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 tophen stephen 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 alpha tog読 bo how do hemolycine ph empathetic phim پوزنگ اوکرس بائی سٹیپلو کوکل ٹائپ کون سی سٹیپلو کوکل ٹائپ ہے جس سے بہت فوڈ پوزنگ ہوتی ہے تو اس کا اوپشن آئے گا سی اینڈ سی ٹو سی اینڈ سی ٹو ٹوکزنس ریسپانسی بل فار نیرو ٹوکزک شیل فیش پوزنگ اس کا انصر آئے گا سیکسی ٹوکزنس سیکسی ٹوکزنس جو ہے اس کا انصر ہے فوڈس آف لو واتر ایکٹیوٹی پلیسیڈ ایٹ ہائی ہیومنڈ انوانیمنٹ کسی ٹوکزنی پلیسیڈ ایٹ ہائی ہیومنڈ انوانیمنٹ تو یہ کرتا ہے ریڈیوز آہ کے کرتا ہے ریڈیوز آہ کرتا ہے لوور واتر ایکٹیوٹی کین بی اچیوڈ بائی ایڈیشن آف شگر addition of sugar most of the spoilage causing microorganisms comes under اس کا سر کیا گا میسو فائل inherent antimicrobials are microbial inhibitor in egg اس کا سر کیا گا لسیتھین presence of S. ureus a pathogen of public health concern is important organisms in fermented seafoods ichthyoily antotoxic causes palitoxin fish poisoning palitoxin fish poisoning اگر ہم microbiology کے اوپر lecture پڑیں گے اس کے اندر پورا سب کچھ پڑیں گے تو microbiology کی books آتی ہیں تو اس میں بہت time لگنے والا ہے اس میں ہمیں ایک ایک چیز کر کے پورے ہمیں پڑھانا ہے کہ کون سا neurotoxin ہے کون سا کیا ہے پورے ان کو اس کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ہمیں سمجھانی ہے لیکن time ہمارے پاس اتنا ہے نہیں جو main چیزیں ہیں جو exam پوچھی جا سکتی ہیں وہ ہم discuss کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کسی چیز کی بھی problem نہ ہو اب دیکھو hallucinogenic fish poisoning absorbed in fish یہاں پہ کیا آئے گا پیلاثیس سپیشیز پیلاثیس سپیشیز کے اندر hallucinogenic fish poisoning observe کی جاتی ہے most widely studied and more potent mycotoxin is کی کون سے ہیں فیمونیزم فیمونیزن کون سے ہیں فیمونیزن which is the most important فنگل پیراسائٹ in fish most important فنگل پیراسائٹ in fish یہ ہے سائپرو لیجنیا کون سے ہے سائپرو لیجنیا organisms producing اوکرہ ٹیکزن اے اس کا انصر کیا آئے گا organisms producing اوکرہ ٹوکسن اے تو اس کا انصر آئے گا پی ایکسپینسم کیا کیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیا کیا چیزیں آپ کو پڑھنے پڑھیں how many tons of proteins can be produced by algae grown and porn in a year اس کا انصر آئے گا 50 in the high temperature short time HTST method of pasteurization milk is exposed to a temperature of یہ آئے گا 120 degree farad which of the following microorganisms survive at minus nine to minus seventy degree celsius اس کا انصر آئے گا which of the following microorganisms survive at minus nine to minus seven degree celsius تو اس کا انصر کیا آئے گا بیسیلی کیا آئے گا بی ای ای ڈبل ای بیسیلی جو ہے اس کا انصر یہ انصر ہے what is the range of protein content in yeast cells تو یہ آئے گا 69% next question which of the following microorganisms is eliminated in canid foods تو اس کا انصر آئے گا lactobacillus کیا آئے گا lactobacillus the chief spoilage organisms on smoked fishes are تو اس کا انصر آئے گا molds and bacteria both a and b the principal microorganisms for yogurt is تو اس کا انصر کیا آئے گا streptococcus thermophilus a اس کا جو ہے وہ انصر آئے گا okay streptococcus thermophilus streptococcus thermophilus so spoilage problems unless the acid content is low enough which of the following microorganisms have a high vitamin content تو اس کا انصر آئے گا yeast the composition of microflora in chilid fish is dominated by یا sacrophiles کیا sacrophiles main spoilage causing microflora in fish at low temperature storage is is cancer کیا sacrophs کیا sacrophs hard smoked fishery products not adequately dried are at high risk for outgrowth of sea botulinum specific spoilage microorganisms in acid fresh water fish is pseudomonas species specific spoilage microorganisms in carbon dioxide packet chilid fish is yaga photobacterium phosphorium lab inhibits growth of other bacteria in sea foods due to formation of lactic acid production of bactorescine competition with other bacteria for nutrition to all of the bo joe is ca sahih answer the nematode parasite which is commonly known as herring worm to this cancer can go oniscus simplex the protozone parasites causing amoebuses and transmitted through fecal oral root water food handlers and food food this important antimiopia histoletica if you have many about read zhal zhal jie can do in can do I do are likely to support mold growth this cancer i got minus 10 degree celsius to minus 5 degree celsius which of the following bacteria is both pathogenic and spoilage causing which of the following bacteria is both pathogenic and spoiling causing to discuss your answer c c pyropharyngeans red or pink discoloration in fish is generally caused from the growth of here we have to study the bacteria which is not found in fresh water environment in charme's a course of bacteria which is fresh water in a way to get it is called the vibrio vibrio which is fresh water in a way to get it warm water fish have more gram positive which of the following bacteria display histidine decarboxylase activity this cancer is the following is a multi drug resistance bacterium to this cancer i got m tuber closes the accept the accept table limit of coliforms in fresh fish is yes yes the answer is get the answer the accept table limit of coliforms in fresh fish is تو یہ ہے تو اس کا جو اپشن کیا ہوگا اس کا جو اپشن ہے وہ ہے سی پوٹ فش پروڈوسنگ ہیلو سنیجنک ایفیکٹ فش پروڈوسنگ ہیلو سنیجنک ایفیکٹ وہ آئے گا سرپا سلپا اور ہے سگینس سپینس ازارس پیراسید پوزنگ اس کا جد بائی ازارس پیراسید پوزنگ اس کا جد بائی یہ آئے گا پروٹو پردینوم کریس انتریکس اس کا جد بائی دا بیکٹیریا یہ ہے بیسل انتریکس آپ کوئی کوئی کوشن ایسا آئے گا جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جلدی جلدی کوئی کوشن يسا ہوگا جو آپ کو جلدی سمجھ میں آنے آنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کوششہ کرنا کیا جو آپ کو سمجھنائی اس کا گوگل کیجئے اس کو آپ دیکھئے لیکن آئے ای تھنک اگر آپ یہ سو کوشن پڑھیں گے سو میں سے پچاس کوشن تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو آپ کو گوگل کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے next the following toxins made in throat but act on heart and brain یہ بھی بڑا important ہے اس کا انصر کیا آئے گا diphtheria clostridium perfidians poisoning is associated to یہ آئے گا meat products کیا آئے گا meat products the major carrier of salmonellosis یہ ہے meat and fish dash dash percentage of aqueous solution of phenol rapidly kills the vegetative cells of microorganisms so یہ آئے گا five percent which of the following is not true for endotoxins question کہا ہے which of the following is not true for endotoxins تو اس کا انصر آئے گا endotoxins secreted from cells which of the below mentioned micro-organisms is not linked to uti تو اس کا انصر ہے hemophilius which of the following acid will have higher bacteriostatic effect at a given ph acetic acid most spoilage bacteria grow at neutral ph following is intrinsic factor for the microbial growth is considered a moisture in temperature suspected colonies of staphylococcus erous crown or beard pocket medium show coagulace activity coagulace activity the time temperature combination of ht st pasteurization at 71.1 degree celsius for 50 second is selected for تو اس کا answer کیا آئے گا اس کا answer آئے گا coaxila born pasteurization is the thermal treatment designed primarily to kill to kill vegetative forms of microorganisms the temperature resistance of microorganisms in high acid food is low type of yeast used for alcoholic fermentation is saccharomyces cerevisis gas gangrene and infections are surgical wound that depletes blood supply is caused by hyaluric cholera the toxins that cause toxicity by blocking nerve function this cancer can get tetanus staphylococcal enterotoxin stimulus dash dash in stomach lining and stimulate omitting he aega vagus neuro consiga vagus neuro which of the syndrome is associated with a tetanus specimen to is cancer can lock ja can lock ja bacteroids fragilis is a species of bacteria found in colon of humans fish tank fish tank granuloma is a disease caused by caused the only ciliated protozooms that cause diarrhea in human is who have blinted blinted deum to itha aaj have aare pas one hundred plus question they and other more than there and and I hope you will like share and share share